ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں میشو اپلیکیشن کے بارے میں جیہاں فرینڈز اگر آپ میشو اپلیکیشن کی آئی ڈی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ سبھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرینڈز میشو اپلیکیشن سے شوپنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل فون میں میشو اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہوگا تو انسٹال کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے پلے سٹول اپلیکیشن میں آ جائیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہے میشو جیسے ہی آپ میشو لکھ کر کے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے میشو اپلیکیشن آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو سمپلی انسٹال بٹن پر کلک کر کے اسی انسٹال کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز انسٹالنگ چل رہی ہے تب تک آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے فرینڈز میں شیئر کرنا ہے اور اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو جیسے کہ فرینڈز اپلیکیشن انسٹال ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اپن کا بٹن آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس پر کلک کر کے اسے اپن کر لینا ہے اب سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپنی لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے جس بھی لینگویج میں آپ اپلیکیشن کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لینگویج آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر لینی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر ہندی یا انگلیش کچھ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور بھی بہت سائی لینگویج یہاں پر دی ہوئی ہے تو میں یہاں پر انگلیش سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد فرینڈز آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لئے سب سے بھی لینگویج آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اپشن مل جائے گا سائن اپ کا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر فرینڈز آپ کا موبائل نمبر یہاں پر شو ہو جائے گا آپ چاہے تو اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں یا پھر آپ اگر کسی اور نمبر سے آئی ڈی بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک اپشن اوڑ دیا گیا ہے use another mobile number آپ کو اس پر کلک کرنا ہے تو جیسا کہ میں اسی نمبر سے آئی ڈی بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر continue پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر friends آپ کو کچھ detail فیل کرنی ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پر edit profile پر کلک کرنا ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اپنا profile picture بھی لگا سکتے ہیں تو profile picture لگانے کے لئے آپ کو add picture پر کلک کرنا ہے اس کے بعد gallery پھر یہاں کچھ permission مانگے گا آپ کو allow کرنا ہے اب جو بھی profile picture آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے جیسے کہ میں اپنا logo لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر یہ select کر لیتا ہوں آپ اس طریقے سے یہاں پر اس کو crop بھی کر سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں اس type سے آپ اس کو draw کر کے crop بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کو یہاں پر crop پر کلک کر دینا ہے پھر یہاں دیکھ سکتے ہیں friends آپ کا picture یہاں پر آ چکا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سب سے پہلے اپنا full name enter کرنا ہے جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے جیسے کہ میں آپ پر ڈال دیتا ہوں نام enter کرنے کے بعد mobile number آپ کا by default یہاں پر آ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی email id ڈال دینی ہے آپ چاہیں تو اسے blank بھی چھوڑ سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو اپنا gender select کرنا ہے جو بھی آپ کا gender ہے وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے اب یہاں پر آپ کو language spoken میں اپنی language select کرنی ہے جو بھی language آپ speak کرتے ہیں جو بھی بولتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے تو آپ یہاں پر ہندی اور انگلیش دونوں بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو okay کرنا ہے اب یہاں occupation میں آپ کو اپنی category select کرنی ہے آپ اگر ایک housewife ہیں تو آپ کو یہاں پر housewife teacher ہیں تو teacher یا business کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر business select کر لینا ہے اگر آپ ایک student ہیں تو آپ کو یہاں پر student select کر لینا ہے یا پھر آپ اگر job کرتے ہیں یا کوئی service کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر جوب یا سرویس سیلیٹ کر لینا ہے ان سب سے اگر آپ کو کچھ اور کام ہے تو آپ یہاں پر ادارس بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں یہاں پر اسٹوڈینٹ سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو about me میں اپنے بارے میں یہاں پر لکھ دینا ہے آپ اگر چاہیں تو یہاں پر اسے بلینگ بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد my business name میں آپ کو یہاں پر اپنے بزنس کا نام ڈال دینا ہے اگر آپ کی کوئی shop ہے تو آپ کو اس کا نام یہاں پر انٹر کر دینا ہے یا پھر آپ چاہیں تو آپ اسے بلینگ بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو pincode میں اپنا pincode انٹر کر دینا ہے جو بھی میرا pincode ہے وہ میں ڈال دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی city انٹر کرنی ہے آپ اگر کسی village سے یعنی گاؤں سے بلون کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اپنے village کا نام ڈال دینا ہے تو جیسے کہ میں آپ اپنی city انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر state میں آپ کو اپنا state select کر لینا ہے جیسے آپ اس پر click کریں گے تو بہت ساری state یہاں پر آپ کو show ہو جائیں گے آپ جس بھی state سے block کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے تو جیسے کہ میں نے اپنا select کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر other info پر click کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو کچھ اور detail fill کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو date of birth انٹر کرنی ہے جو بھی آپ کی date of birth تھے وہ آپ کو یہاں پر ڈال دینی ہے date of birth ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ کو married status select کرنا ہے آپ married ہیں یا single ہیں وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ married ہیں تو یہاں پر آپ کو number of kids ڈال دینے ہے اب یہاں نیچے education میں آپ کو اپنی education select کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو تین option دیئے ہوئے ہیں آپ یہاں پر اپنے حساب سے اپنی education select کر سکتے ہیں اس کے نیچے آپ کو یہاں پر monthly income enter کرنی ہے آپ کی جو بھی monthly income ہے وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے یا اگر آپ چاہے تو اسے blank بھی چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں نیچے آپ کو دو option اور دیئے ہوئے ہیں add education اور add a workplace آپ اگر چاہے تو یہاں پر اپنی education اور workplace بھی یہاں پر enter کر سکتے ہیں سبھی details fill کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو save button پر click کر دینا ہے اور آپ کی information successfully save ہو جائے گی تو گائز اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی سے میشو application میں اپنی id بنا سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ میں شیئر کریں اور اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں فرینڈز نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیا موسیقی